سیاسی بہران تو ایک طرف جاری ہے معیشت بھی بتر سے بتر ہوتی جلی جاری ہے آئی ایم ایف سے معایدہ فیلحال جو ہے تاتیل کا شکار ہے غیر یقینی کی صورتحال بھی اسی طرح سے برقرار ہے اور ایک کے بعد ایک ریکارڈ بن رہی ہے اور ریکارڈ معاشی بدحالی کے ریکارڈ ہے اور یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے سخت شرائط پر عمل درامت کیا جارہا ہے لیکن اس کے باوجود اس عمل درامت کرنے کے بعد اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ فائنل مرلے میں داخل ہونے کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے دوست ممالک خاص طور پر سعودی عرب متحدہ عرب امارات وغیرہ کے رحم و کرم پر ہے اور یہ ممالک تین عرب ڈالر کے جو ڈپوزٹ ہیں ہمارے سٹیٹ بینک پر جمع کروا دیں تو ذرہ مبادلہ کے ذخائر اس سطح پر پہنچ جائیں گے کہ آئی ایم ایف کی تسلی ہوگی اور پروگرام بحال ہوگا آئی ایم ایف کے مطالبے پر سٹیٹ بینک نے شرعہ سود سترہ سے بڑھا کر بیس فیصد کر دی ہے مہنگائی بھی پچھتر سال کی آپ کو پتہ ہے ریکارڈ سطح پر ہے بتیس فیصد تک چلی گئی ایس کے باوجود وزیر آزم اور وزیر خزانہ عوام کو مزید مہنگائی بڑھنے کی خوشخبریاں دے رہے ہیں خوشخبری تو نہیں ہے کسی طور پر بھی اور یہ بھی دعویٰ کیا جارہا ہے کہ معاشی اشاری درست سمت میں جا رہے ہیں بلکل مسلسل اور بڑی تفصیلی ایک پریس کانفرنس بھی آئی تھی اساکڈار صاحب کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رومرز پھیلانا بند کریں گے پاکستان ڈیفولٹ کر رہا ہے ہم اگر اتنی دیر سے لگے ہوئے ہیں تو کچھ کر ہی رہے ہیں نا کوٹ ان کوٹ ایساکڈار صاحب نے کہا تھا اس وقت ڈاکٹر شمائل داؤد ہمارے ساتھ بہت جیمبرز آف کومرس سے بھی منسلک رہے ہیں اور خود بھی معیشت کی اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں سو ڈاکٹر صاحب سے ہم ذرا ان کی اپینین لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوئن کیا آپ کے سامنے ہیں ساری تصویر اور خاص طور پر یہ جو پریس ٹرک تھی دو دن پہلے ایساکڈار صاحب کی اس پریس ٹرک سے پہلے ان سے ایک صاحبی نے سوال کر لیا تھا ان کے مصطفی ہونے کے حوالے سے جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں میں آپ کو کام کرتا اچھا نہیں لگ رہا اور پھر ساتھ انہوں نے جو اس سے پہلے ہمارے چیرمن ایف بی آر رہے ہیں شمبر زہدی صاحب ان کی گرفتاری کی بات بھی کی کہ جیسی باتیں وہ کریں ان کو جیل میں ہونا چاہیے جو وہ ملک کے ساتھ کر کے گئے ہیں اس وقت یہ جو نیگوسییشنز ہماری آئی ایف کے ساتھ چل رہی ہیں اور وہ اب مشروع ہوگی ہمارے دوست ممالک سے تو اس میں اب کئی نگے ڈپلومیسی بھی آگئی ہے ایکنومک ڈپلومیسی آگئی ہے جی بہت شکریہ پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انپریزیڈنٹڈ ٹائم ہے اور جس طرح منسٹر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں تمام مشکل فیصلے جس طرح آپ نے بتایا وہ حکومت لے چکی ہے جس میں مہنگائی کا اثر ہمارے سامنے ہیں لیکن یہ پرائر ایگریمنٹ کے مطابق یہ تمام پرائر ایکشنز تھے جو حکومت نے لیے تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں اب آخری اس کی ٹیل اینڈ ہے جس کے اندر یہ یقین دہانی کہ ہمارے ملک کے اندر جو بیلنس آف پیمنٹ کی جو خلا ہے وہ پور ہو رہا ہے جس کے لیے چائنہ نے حالی 1.2 بلین کے قریب جو ہیں وہ رول آور کیے ہیں اور مزید 800 بلین آنے کی تبقہ ہے جس کی وجہ سے ہم 2 بلین وہاں سے حاصل کر لیں گے یا کمٹ ہو جائیں گے اور اسی طرح سے ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا سعودی ریبیا سے ہم امید کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایشن دیولپنٹ ایشن انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک اور ورل بینک کی طرف سے بھی تو یہ تمام مل کے وہ اشورنسز ہیں جس کی وجہ سے جو ایک تاتل کا شکار تھا آئی ایم ایف کا جو اگریمنٹ وہ ہم امید کر رہے ہیں می بھی ٹوڈے اور ویڈین اڈے اور ٹو یہ فائنلائز ہو جائے گا بکاوز وہ کمٹمنٹس آ چکی ہیں حکومت نے جو بہت بڑے مشکل فیصلے تھے اس میں انٹریسٹ ریٹ کا اکدم اضافہ کرنا مارکٹ کو فری مارکٹ پہ چھوڑنا ڈالر کی یعنی کہ جو پیریٹی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں لیکن یہ مشکل فیصلے حکومت لے چکی ہیں فیصلے تو ڈاکٹر شمال لے چکی ہے اور ابھی مذاکرات پچھے نہیں ہیں اپنی اس سٹیج کے اوپر لیکن سٹیل آپ کو بھی آئیڈیا ہے اور آپ جیسے بہت سارے ایکسپورٹ سے سوالے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب یہ معایدہ تیپ آ جائے گا تو اس کے بعد کی بھی صورتحال کچھ اتنی اچھی نہیں ہے مزید مہنگائی بڑھے گی اور اس کے علاوہ ابھی بھی ہم دیکھیں تو ٹیکسز ہوں یا شرح سود کی ہم نے بات کی سترہ سے بیس پرسنٹ ہوئی ہے ٹیکسز آل ویڈی ہیں پھر بجلی ہے وہ بھی مہنگی ہوئی ہے اس سارے معاملات ہیں اس کے بعد جو مہنگائی ہونی ہے اس کے لیے بھی تو کوئی کاؤنٹر پلان ہونا چاہیے حکومت کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ پلان ہے دو کہ we really know کہ اس طرح کے معاملات میں پلاننگ تو فیلال کوئی کام نہیں کر رہی ہے بلکل آپ نے بلکل ٹھیک سمپ میں اپنی بات کو آگے بڑھایا ایکشلی پلاننگ تو ہوتی ہے آگے کے لیے ابھی تو ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں اور ابھی اس وقت کوئی ایسا کوئی خوش خبری تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ہمیں کو نظر آ رہی ہے ابھی بلکل یہ ریپرکشنز آئیں گے اور یہ جو ابھی حکومت نے مشکل فیصلے لی ہیں میری بجٹ کی صورت میں گیس پرائسز الیکٹریسٹی اور اب اس کے اندر جو لیوی بھی ان کی طرف سے ریکوائرمنٹ تھی کہ جی آپ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کریں اور اپنے ایکسپنس کو کم کریں فسکل سپیس جو ہے اس کو دیکھیں حکومت نے مونٹری ٹائٹنگ تو کی یعنی کہ بیس فیصد تک جو اپنا مونٹری پالیسی کو لیکن اس کے علاوہ ابھی جو لوسز ہیں ان کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے تو حکومت کے پاس ابھی جو صرف روم رہ گیا ہے نیگوسیشنز کے علاوہ اور اپنے ایکشنز لینے کے علاوہ وہ تو کر چکے اب جو اصل چیز ہے وہ ہے کہ اپنے ایکسپنسز اس کو مزید کرٹیل کرنا تانی کہ وہ فسکلز جو لوسز ہیں ہمارے اخراجات جو ہیں ان کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو وقت شروع ہو رہا ہے اس میں یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ جون تک کی حکومت کی پلاننگ ہے کہ ہم نے دس بلین اپنے خزانے میں اضافہ کرنا ہے دس بلین دالرز تک ہم نے کٹھا کرنا ہے اس کے بعد جو اصل چیز آئے گی وہ ہے آپ کی ری سٹرکچرنگ یا ری پروفائلنگ یعنی کہ ہم یا تو اپنے جو ہم نے اس سال کے آخر تک جو پیسے ہم نے واپس کرنے ہیں اپنے ڈیٹ کے اس کو یا تو ہمیں اس میں ایکسٹینشن لی جائے ان ممالک سے جن سے ہم نے لیا یا کمرشل بینکوں سے یا پھر ہم اس کو ری سٹرکچر کریں جس کا مطلب رول اوبر ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ری فارمز لینے پڑے گی یعنی کہ ایک سرجری ختم ہوگی تو دوسری سرجری ساتھ ہی شروع کرنی پڑے گی ریڈی رکھنا پڑے گا دوسری سرجری کے لیے خود کو یہ فائر فائٹنگ والا ورڈ آپ نے استعمال کیا یہ ایکزیکٹلی میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو دو مہینے کا سامانہ ہم کر رہے ہیں مارچ اپریل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اندیر ہیر وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے آلٹرنیٹیو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے ابھی پھر وقت صرف یہ پلان ہے کہ دوست ممالک کی منت کی جائے آئی ایم ایف کے سامنے اپنا کیس ہم ایسے رکھ نہیں سکے سہلاب سے سب سے زیادہ اور کلائمٹ چینج سے متاثر ملک دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف جس کی اوپر سب سے زیادہ اثر امریکہ کہے جی مسلسل منتیں کر رہے ہیں اس کے یہ ہماری ڈپلومیسی رہی ہے چاہے وہ اب کی ہے یا پیچھے کی ہے سوال یا نشان ہے کہ ہم نے کیا ڈپلومیسی کی ہے کہ ہم دنیا میں یہ بھی نہیں کری ہمارے ساتھ اور چین اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمیں مسائل کا سامنا ہے نمبر وان نمبر ٹو ابھی جس طرح کا ایک کاؤنٹر ایک پلان ہوتا ہے کہ اگر ہم فور در ٹائم مینگ پیسے ایرنج کر بھی رہے ہیں تو آنے والے وقت کے لیے ہم کوئی ایسا پلان رکھیں کہ جو تئیس چوبیس کروڑ لوگ ہیں ان کی اوپر کچھ نہ کچھ تو کرم کیا جا سکے اس کا کوئی پلان نہیں ہے ڈاک صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے حکومت کو لے کر دیکھیں حکومت کو ڈیفنیٹلی ابھی تک جو ہمیشہ سے ہم لوگ سروائیب کی ہیں اس میں ہمیں ریمیٹنسز نے ہمارے جو ملک سے باہر پاکستانی ہیں انہوں نے حل کیا یا ہمارے ایکسپورٹ نے حل کیا تو ہمیں دو ہی طریقے ہیں ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائیں اور ہمیں نئے ایونیوز تلاش کرنے ہیں اور بڑے ریپیڈلی تلاش کرنے ہیں اور بہت تیزی سے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے ابھی ان حالات میں ہمارا جو ایکسپورٹ کا پورا سیگمنٹ ہے وہ ایمپورٹ سے منسلک ہے اس وقت اگر آپ حالیہ دیکھیں تو اپٹیما نے جو انفورچنٹی وہ بھی نیوز میں آیا ہے کہ وہ جو منت آن منت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ شاید ہم ون بلین ڈالر ایکسپورٹ ایک مہینے کی سطح پہ شاید ہو سکتا ہے اس سے نیچے نہ گھٹ جائیں تو یہ بھی خطر ایک ہی نشانی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ ان کا ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے وہ ایمپورٹ سے منسلک ہے اور ایمپورٹ کو ہم نے کرٹیل کرنے کی کوشش کی حکومت نے حالیا جو انہوں نے لسیز نہیں کھولی یا مختلف طریقوں سے ڈسکریج کیا اور وہ اسی لیے تھا کہ ٹریڈ ڈیفیزٹ کو ہم کم کریں کیونکہ بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے تو بہت ہی کیچ ٹوٹی ٹو کی سیچویشن ہے اور ان حالات میں میں جو اگر دیکھتا ہوں تو ہمیں بڑے ریپڈلی اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کرنا ہے جسے کوئی بھی ہمارے ملک کی پیداواری صلاحیت نہیں ہے اس کا مطلب پھر یہ بھی ہوگا کہ ہمیں بہت سے لوگوں کو لے آف بھی کرنا پڑے گا دیکھیں جب آپ بہت سے کمپنیز یا بہت سے ادارے بند کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو لے آف کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی حکومت کو ایک پولٹیکل یعنی کہ ایک سامنا کرنا پڑے گا مشکلات کا تو یہ کافی ڈیفکل ڈیسیجنز ہیں لیکن اس وقت یہ کروا گھونٹ پیے بغیر ہمارے ملک کا سروائیول ممکن نہیں ہے اور سیاسی جماعتوں کے لیے یا سیاسی حکومتوں کے لیے اور ایسی سیاسی حکومت کے لیے جس کی کوئی پبلک پاپولیریٹی بھی بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑا سام آگے چلیں تو اس وقت دوست ممالک کی حوالے سے میرا یہ سوال ہوگا عمومی طور پر مسلسل چین ہو سعودی عرب ہو یہ ممالک ہمیں سپورٹ کرتے رہے قطر ہو لیکن اس وقت شاید پچھلے کچھ واقعات کی وجہ سے ایسا ہے کہ یہ ممالک بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے اور جتنی ریٹنگ پاکستان کی دوست ممالک کی نظر میں اس وقت معذرت کے ساتھ خراب ہوئی ہے وہ شاید اس سے پہلے نہیں ہے اس کو کیسے ریپیئر کریں یہ جو اتنا بڑا ڈیمیج ہوا ہے چاہے جس کی بھی غلطی ہے اس میں اس کے لیے کیسے کریں تاکہ دوست ممالک تو کم از کم انویسٹ تو کریں پیسے تو رکھوا دیں ہمارے پاس ہم اگر خرش نہ بھی کریں تو لیکن اس وقت جو ایک دب تبدیلی آئی ہے نا ٹوٹل آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ڈسکشنز ہیں ان کا بھی داروں مدار اس چیز پہ کہ آپ ایکشنز کر کے دکھائیں صرف جھوٹے وعدے یا ایسے کمیٹمنٹس جو بعد میں پورے نہ ہو کیونکہ ہوا یہ کہ پچھلے کچھ عرصے میں پولیٹکس جو چلی ہے دیکھیں ملک کے اندر تو آپ لوگوں کے ساتھ بے شک سچ نہیں بولتے یا اپنے کمیٹمنٹس نہیں پورے کرتے لیکن ان اداروں کے ساتھ اب آپ نے اگر اس طرح سے اپنا ایک کہلیں کہ خراب کرنی ہے کہ نہیں اس دفعہ ہم سیریس ہیں یہ اسی ٹرس ڈیفیسٹ کو جیسے جیسے ہم ریپیئر کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ممالک ہمیں پہلے ہمارے کہنے پہ صرف ہلپ کر رہے تھے وہ ہمارے ایکشنز کی بنیاد پہ اب ہمیں ہلپ کریں گے لیکن ایس ای سیڈ کہ ہمیں کچھ نئے ایوینیو سلاش کرنے ہوں گے اور اس میں ہمیں ڈیفنیٹلی اپنے جو ایکسپیٹس ہیں ہمارے ملک کے جو باہر ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ کیا ہمیں ان کو بھی ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا اور اس وقت میری آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ ہمیں پولٹکس کھننی نہیں چاہیے ہمیں اس وقت ملک کو دیکھنا چاہیے بعد میں ہم اپنے سکورز آپس میں ضرور سیٹل کر لیں لیکن ابھی ہمیں سیٹل کر لیں ابھی ہمیں ملک کو ملک کی بقاہ کے لیے ہمیں ہر چیز کی قربانی دینی چاہیے قربانی دینی چاہیے پولٹکس سائٹ پہ ہونی چاہیے پوائنٹ سکورنگ بعد میں بھی ہو سکتی ہے فی الحال ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے اور ایسے میں ہمیں نئے ایوینیوز تو ڈاکٹر شمائل کے مطابق تلاش کرنے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے دوست ممالک کے ساتھ بھی اپنی کریڈیبلیٹی کو بہتر کرنا ہے تب ہی ہماری ایکانومی سٹیبل ہو سکتی ہے